برحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے اسکیریس لومبریکوئیڈیس اردو میں اس کو ملحب بھی کہتے ہیں یہ لارجس نیموٹوڈ ہے اور اس کا جو سائز ہے میکسیمم فورٹی سینٹی میٹر تک بھی پہنچ جاتا ہے تو آج ہم اس کی انٹرڈکشن لائف سیکل ڈیزیز اور ڈیاغنوزز ڈسکس کرتے ہیں یہ لارجس نیموٹوڈ ہے اس کا جو مل ہوتا ہے یہ 25 سینٹی میٹر تک اور جو فیمیل ہوتا ہے وہ 40 سینٹی میٹر تک اس کی لیندھ ہو سکتی ہے سلائٹلی براؤن ہوتا ہے سیلینڈری کل ہوتا ہے جو مل کا پوستیرے لینڈ ہے وہ پوائنٹڈ ہوتا ہے اور کروڈ ہوتا ہے اس کا جو لائف سیکل ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے انوائرمنٹ میں اس کا ایمبریونیٹڈ ایگ ہوتا ہے جو کہ انفیکٹیو فارم کے طور پر مطلب اپنا رول پلے کرتا ہے اس کا جو ایگ ہے فیکو اولر روٹ کے تھو انجیشن کے ذریعے ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے جب باڈی میں انٹر ہوگا تو دیجیسٹیو سسٹم میں جا کے ایگ جو ہے اس سے پیراسائٹ جو اس کا لاروہ ہے وہ بنے گا وہ لاروہ انٹسٹین کو ربچر کرے گا اور سرکولیشن میں چلے جائے گا سرکولیشن سے ہارٹ میں اور ہارٹ سے وہ لنگز میں جائے گا لنگز سے وہ الویولائی کو ربچر کر کے مطلب ریورس روٹ کے تھو برونکیولز ٹریک برونکائی اور ٹیکیا کے ذریعے فیرنگز گلے میں آ جائے گا اور وہاں سے یہ ڈیجیسٹیو سسٹم میں آ جائے گا ڈیجیسٹیو سسٹم میں انٹر ہونے کے بعد اس کے جو میل اور فیمیل پیراسائٹ ہوتے ہیں فیمیل پیراسائٹ ایک دیتی ہے اور وہ ایک جو ہیں ہمارے سٹول میں ایکس کریٹ آٹ ہوتے ہیں یہ جو ایک ہیں یہ انوائرمنٹ میں آ جائیں گے پہلے اس کی ٹو سیل سٹیج ہوتی ہے اور پھر اس کی اڈوانس کلیویش سٹیج ہوتی ہے اور پھر یہ ایمبریونیٹڈ ایک بن جاتے ہیں اس کا جو لائف سیکل ہے بڑا ایمپورٹنٹ اور تھوڑا سا انٹسٹین میں جائے گا ادھر سے پینیٹریٹ کر کے پھر دوبارہ سرکولیٹ کر کے کر کے ہارٹ لنگ مائیگریشن کر کے دوبارہ انٹسٹین مائے جائے گا ہارٹ لنگ مائیگریشن کیسے کہتے ہیں ایسے پیراسائٹ جو ہمارے ہارٹ میں بھی جاتے ہیں اور لنگز میں بھی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیجیسل سسٹم میں آجاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی جو ڈیزیزز ہیں مطلب لاروہ کی ویرس سے انفلمیشن اور ارٹیکریہ ہوتا ہے لاروہ مائیگریشن کی ویرس سے جو اس کا لائٹ انفیکشن ہوتا ہے وہ تو اس انپومیٹک ہوتا ہے لیکن اگر ہیوی انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے اسکیریس نمونیا فیور ہوگا کف ہوگا ہوگی ڈسنیا ہوگا اور جو سپوٹم ہے وہ بلڈ سٹین ہے بل اس میں بلڈ ہوگا اڈلٹ فارم کی ویرس سے ویٹامین اے کی اور پروٹین کی ریفیشنسی ہو جاتی ہے فیشیل ایڈیما ہو سکتا ہے ارٹیکریہ ہو سکتا ہے کنجیکٹی بیٹس ہو سکتی ہے اپر ایسپریٹ ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے جو میکینیکل ایفیکٹس ہیں یہ انٹسٹینل اوبسٹرکشن کاز کر سکتا ہے اور اپنڈیسائٹس انٹسٹینل اوبسٹرکشن جو ہے وہ زیادہ مین ہے یہ اتنے زیادہ کلمس کی فارم میں بن جاتے ہیں جس کے وجہ سے انٹسٹائن میں رکھا وٹا جاتی ہے اور اس کو سرجری کر کے ریموو بننا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہی پیشنٹ سے نکالے ہوئے فیرسائٹ ہیں جو کہ اتنے زیادہ ہیں اور یہ ڈیاغرام بھی آپ دیکھیں ٹھیک اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیاغنوز کیسے کرتے ہیں اس کی ڈیاغنوز میں ہم سٹول اگزیمنیشن کر سکتے ہیں ایکس رے بیریم میل سی بس کو ڈیاغنوز کر سکتے ہیں دوسرے سپیسیمن بھی ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں اور ڈرمال ریاکشن سے بھی اور بلڈ سے بھی اب ہم دیکھتے ہیں سٹول میں کیا کریں میکروسکوپی کے لئے اگر ہم سٹول کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں اڈلٹ ورم مل سکتے ہیں اگر میکروسکوپ میں دیکھیں گے تو اس کا ایک جو ہے ایکز اس کے آتے ہیں اس میں سٹول میں تو اس طرح کی ایک کی شیف ہمیں ملے گی فرٹیلائز ایک جو ہاں گئے جو فرٹیلائز ایک ہوتے ہیں وہ سیچوریٹڈ سوڈیم کولورائیڈ کے سلوشن میں فلوٹ کرتے ہیں جو ان فرٹیلائز ہوتے ہیں وہ فلوٹ نہیں کرتے ایک سرے بیریم میل میں ہمیں اس کے جو سپرنگ لیک شیڈوز ملیں گے دوسرے سپیسیمن جو ہیں وہ مائٹس ہیں بائل ہے سپوٹم ہے وہ میٹس میں اس کے اڈلٹ ورم بھی ہمیں مل سکتے ہیں ایکز بھی مل سکتے ہیں بائل میں ہمیں ایک مل سکتے ہیں سپوٹم میں اس کا لاروہ مل سکتے ہیں بلیڈ اگزیمنیشن اگر ہم کریں اگر اس کی سی بی سی کرتے ہیں تو اس میں ایسینو فل کاؤنٹ ہمیں زیادہ ملے گا جو کہ نارملی ہر پیراسیٹک انفیکشن میں ایسینو فل کا کاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے ڈرمال ریاکشن جو ہے اس کا ہم سکریش ٹیسٹ کہتے ہیں اس کا پوڈر ہوتا ہے ایسکیرس انٹیجن کا اگر ہم وہ انجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پوزٹیو ریزیلٹ ملتا ہے انفیکشن کے انتر تو یہ اس کے بارے میں اہم اہم چیزیں ہیں اس کی ایک سی ڈی سی کی ایک بڑی مشہور ڈائیگرام ہے وہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس میں آپ دیکھیں یہ اس کی جوہنا یہ ایک وغیرہ دکھا ہمیں یہ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں یہ انجیکشن کے تھو باڈی میں جاتا ہے اور انٹرسٹین میں جا کے یہ ہارٹ لنگ مائگریشن کرتا ہے اور پھر واپس انٹرسٹین میں آجاتا ہے اس میں انہوں نے یہ چیز دکھا ہی ہے یہ اس کی مایکروسکوپ جہاں پہ بنی ہی ہے یہ اس کی ڈیاغنوستک سٹیج ہے اور جہاں پہ یہ رسک والا مونگرام یا آئیکن بنوائے اس کو ہم انفیکٹیف سٹیج کہتے ہیں یہ اس کی انفیکٹیف سٹیج ہے یہ اس کی ڈیاغنوستک سٹیج ہے یہ اس کی اہم اہم چیزیں ہیں اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھاتی تو آپ پہوچھ سکیں تھینکی سو مچ اللہ حافظ